اگر آپ کو سننے میں دکت ہو رہی ہو تو یہ کان کی سمسیاں ہو سکتی ہے یہ بہت دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے لیکن بعد میں بہرے پنج جیسے گمدھیر سمسیاں بن جاتی ہے کم سنائی دینا یا بلکل بھی سنائی نہ دینا بہرہ پنج کہلاتا ہے سننے میں پریشانے کی کئی بجے بھی ہو سکتی ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ سننے میں سمسیاں ہونا سوہابک ہے کان کے دیچ یا بھیتری حصے میں سوجن، خوریا فونسے کے ہو جانا یا کسی کیرے مکوڑے کے کان کے اندر کلے جانے سے بھی بہرہ پنج آ سکتا ہے کبھی بیماریوں جیسے کی خسرہ، ٹائفائٹ، سفلس کی وجہ سے بھی بہرہ پنج ہو سکتا ہے بہرہ پنج آنوانشک بھی ہوتا ہے چار شر مہینے کے بعد بچھی میں دکھائی دینے لگتا ہے کبھی کبھی اچانک ہوئی کسی گھٹنا کی وجہ سے بھی سرونے میں دکھت ہو سکتی ہے تو آج ہم بات کریں گے بہرہ پنج کی اور اپنے خاص کارٹم میں سرائش کی حتنا چرچہ بہرہ پنج پر ہی اور اس خاص مدی پر چرچہ ہوگی ہمارے خاص آکے ٹائف میڈیکل کالیج کے ہیڈ آف اینٹی کے ہیڈ ہیں پروفیسر ڈاکٹر راکیش کمار ڈاکٹر راکیش بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارٹم سرائج سیحت میں ہے سب سے پہلے آپ سے سوال بہرہ پنج کو ویڈیان کے دشتی کونٹ سے کہہ سے سمجھیں کیا ہے بہرہ پنج اور کن بجہوں سے ہوتا ہے بہرہ پنج مطلب دیفنیس اور ہیڈنگ لاؤس مطلب کم سنائی دینا کم سنائی دینا یا ہیڈنگ لاؤس ایک کمپلینٹ ہے جو مریض ہمیں بولتا ہے آکر دوگ سب مجھے کم سنائی دی رہا ہے اب بہرہ پنج اس میں ایک ایسا سٹیٹ ہے ہیڈنگ لاؤس کا جس میں پیشنٹ کو ہم مشین لگا دیں یا امپلیفائی بھی کر دیں ساؤن کو تو پیشنٹ کو سنائی نہیں دیتا دونوں کانوں سے یا پھر سائنٹیفک ٹرم میں بولیں تو بہتر کان میں اگر مور دن نائنٹی ڈیسیبل ہیڈنگ لاؤس ہے تو پیشنٹ اپنے دینک دینچاریا کے کام نہیں کر سکتا ہے ایون آفتر یوزنگ ہیڈنگ ایڈ تو اس کو بولتے ہیں بہرہ پن ہم نے درشکوں کو بتا دے کہ ہم اس پر لگاتا ہے نمبر فلیش کر رہے ہیں درشک ہمیں کول کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر شاہب سے اپنے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں کیا کارن ہیں کونسی پرمک وجہ ہیں جن سے لوگ بہرہ پن کا اشکار ہوتے ہیں ڈیفنیس یا بہرہ پن یہ تین چیزوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے پری نیٹل گربہ وستہ میں جب بچہ گرب کے روپ میں ہیں ہمارے پاس پری نیٹل دوسرا در پری نیٹل جب بچہ گرب میں دوران ہے اور پرسف کے دوران جا رہا ہے مطلب پری نیٹل مطلب جب گرب میں ہے پری نیٹل مطلب جب اس کا پرسف ہونے والا ہے وہ دنیا میں آنے والا ہے اسے کچھ اور دن پوسٹ نیٹل مطلب جن کے کچھ دنوں بعد سو کاؤسز بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں پری نیٹل مطلب جب بچہ گرب میں ہے تو اس کے بہرہ پن کے دو ریزن ہو سکتے ہیں یا تو میٹرنل فیکٹر یا ماں میں جو پریشانی ہیں اس کے کارن یا پھر جو گرب ہے اس کے کارن تو میٹرنل میں کوئی انفیکشن ہو اوٹو ٹاکسک ڈرگ لے رہی ہو سی میل کئی بار الکولیزم سے ہوتا ہے ایکسپوزر ٹو ریڈیشن ہو سکتا ہے کوئی ٹراما ہو سکتا ہے ایسی بھرون میں کنجنائٹل ڈبلپمنٹ اینوملی ہو اندرونی کان کا ڈبلپمنٹ پورا نہ ہو ایک حصے کا ڈبلپمنٹ نہ ہو یا کم ہو بہت سارے سنڈرمز ہوتے ہیں جس میں کی اندرونی کان سننے کی شمتہ کھو دیتا ہے تو یہ ہیں پرینیٹل کاؤسس جبکہ بھرون میں ہے بچہ پھر آتا ہے پیرینیٹل پیرینیٹل مطلب وہ سمیں جب بچے کی ڈبلیوری ہونے والی ہے یا اسے کچھ دن کہہ لیچے سب تہا بھر یا دس دن اس سمیں اگر ہم مین ریزن دیکھیں سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے انوکسیا ہم نے سنا ہوگا آم بولچال میں سنتے ہیں کہ ڈبلیوری لمبی چلے گئی پرولانگ لیور ہو گیا بچے کے گلے میں نال اٹک گئی یہ سارے ریزن جو ہوتے ہیں یا پرائیما گریوی ڈیرم کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کے جو کوکلیر نیوکلیرس ہے اس میں آکسیزن نہیں جاتا سو بچے کو بہرابن ڈبلیورپ ہو جاتا ہے دوسرا ریزن ہوتا ہے بچہ آٹھ مہینے کی چھے مہینے کا ہو سبا چھے مہینے کا ہو یا اس کا وزن دیڑ کلو ہو یا اس سے کم ہو اس کو بولتے ہیں پریمیچور برث یا پھر لو برث ریڈ یہ بھی ایک ریزن ہے ہیرنگ لاؤس کہ بچے میں ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے سیسرا ریزن ہو سکتا ہے بچے میں انفیکشن لگ جائے سپٹی سیمیا ہو سکتا ہے یا بچے میں ہائپر بلیروبین ایمیا ہوتا ہے ادھکتر بچوں میں بلیروبین لیبل بڑا ہوتا ہے جس کا ہم بولتے ہیں فیزیولوجیکل بلیروبین پر یہی بلیروبین اگر 20 میلی گرام پرسنٹ سے اوپر ہو سو ایٹ کن کاؤس سیرنگ لاؤس سپٹی سیمیا ہو سکتا ہے میننجائٹس ہو سکتا ہے یہ ایک اور بہت بڑا کارن آج کل جو دیکھا ہے کہ بچے کا ایڈ میٹ ہوا بچے نے ایک کی ڈیلیوی ہوئی اور ہم اس کو نیسیو بھیج دیتے ہیں اگر بچہ پانس جن سے زیادہ وینٹی لیٹر پہ ہے نیسیو میں تو یہ کارن ہو سکتا ہے بچے بہرے پانکا یا پھر ہم نے میننجائٹس یا سپٹی سیمیا جو کنڈیشن ہے ان کے لئے کوئی دوایی کری اور وہ دوایی اوتوٹوکسک ہیں جس کا دوش روحہ پڑ گیا تو بچہ بہرہ ہو سکتا ہے یہ پولر ہیں ڈاکٹر ساہب مہاراہیشت سے ہیں ویڈے ہی ویڈے ہی سو آگتا سوال کیلچے دکٹر ساہب سے دکٹر ساہب سے چاندیشن ہے یہاں کے لئے بچے کتاب سے کے لئے دوش روحے ہو سکتا ہے آپ دور کی آوازیں سن پاچے ہیں اور پاسک آوازیں نہیں سن پاچے ہیں یا یا میں ایسا کہوں کہ آپ شاہد آپ شور کے سامنے تو اچھا سن پاچے ہیں پر دب شانت ماحول ہوتا ہے تب نہیں سن پاچے ہیں تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سپیریکیوسیز بیلیسائی کوکلیر لیزن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ یا ایسی چیزے جاتا ہے مال مارکیٹ تب تو اس کو ساپ سنائی دیتا ہے لیکن جب وہی ویکتی گھر میں بیٹھا ہے تو اس کو سنائی نہیں دیتا سو ایک بار چیک اپ کروائیے کوکلیر لیزن رول آؤڈ کریے دکٹر میرا ایک سوال ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہرپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بول بھی نہیں سکتے تو ان میں کیسے پتا لگائیں کہ یہ بہرپن کا شکار ہو رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے دیکھئے اس کو سوال کو میں ایسے چلو کرتا ہوں کہ ہم اپنے مریضوں کو دو حصوں میں بات لیتے ہیں ایک مریض وہ جو بول سکتے ہیں جو ہمیں تکلیف بتا سکتے ہیں کہ دکٹر ساب مجھے سنائی کم دے رہا ہے تین سال یا سے بڑے بچے اب ان کا جن جن کا جن آج ہوا ہے آج سے تین سال تک یہ بچے بول نہیں سکتے یہ نہیں بھی سنیں گے تو آپ کو ہی پتا لگانا ہے کہ کیسے اب اس کے پانچ چرن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پہلا نیونیٹل سکریننگ پروگرام جب بچہ پیدا ہوا طرنت ہم اس کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں آٹو ایکسٹک ایمیشن اے بی آر یا پھر اراؤزل ٹیسٹ یا ریسپونس کریڈل اب اراؤزل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے بچہ لیٹا ہوا ہے تو ہم اس کو تین بار دو دو سیکنڈ کے ایک نیرو بینڈ کے نوائز دیتے ہیں بچہ ہلکی نیند میں ہیں اگر تین بار میں سے بچہ اوڑ گیا دو بار تو اس کا مطلب بچہ سن پا رہا ہے اور اگر تینوں بار بچہ نہیں اٹھا تو ایک شنگ کا مند میں ضرور رکھنی چاہیے کہ بچہ شاید سن نہیں رہا ہے دوسرا ایک پریقہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہم کریڈل ریسپونس بچہ پالنے میں ہیں اب آپ بچے کو پالنے میں اوبزور کریے سو ایک ساؤنڈ پریڈیوز کریے اس کے سامنے اور ایک ریکارڈر رکھئے آپ نے جیسی ساؤنڈ بچے کے پاس دیا بچہ یا تو ہاتھ پر جھٹکے گا یا گردن اوپر کرے گا یا باڈی پوشچر موو کرے گا اس کو بولتے ہم لوگ کریڈل ریسپونس اگر بچے نے یہ کیا تو اس اس نورمل لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے ساؤنڈ دیا اس کا دیسیبل کا لیکن بچے کو کوئی حرکت نہیں ہوئی کوئی اس کو مومنٹ نہیں کیا آگین شک کر یہ کہ بچہ شاید سنی نہیں پا رہا ہے دوسرا ہوتا ہے بیہیویئر ڈیسپونس بیہیویئر ڈیسپونس اوبزورویشن اس میں ہوتا ہے ہم بچے کا بیوہار دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب ساؤنڈ پریڈیوز کیا تو بچہ کس طرح سے بیوہار کر رہا ہے ہم نے بچے کو گودھ میں لیا ایک ساؤنڈ پریڈیوز کیا جیسے ہی ساؤنڈ بچے کو ملے گا بچہ دو چیزیں کرے گا ایک تو ہاتھ پیر جھٹکے گا اور گردن ایکسٹینڈ کرے گا اس کو بولتے ہیں کہ موروز ریفلیکس اگر یہ ریفلیکس پیزنٹ ہے اس کا مطلب ہے بچہ سن پا رہا ہے اگر یہ ریسپونس نہیں ہے تو مطلب بچہ نہیں سن پا رہا ہے ایسی دوسرا ہے کوکلیو پالپیبل ریفلیکس اس میں بچے کو جیسی ساؤن ملتا وہ اپنی پلک چھپکتا ہے تو بچہ اگر نورمل سن رہا ہے تو پلک چھپکے گا نہیں تو نہیں چھپکے گا تو یہ ریفلیکس ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے سیدیشن ریفلیکس بچہ لیٹا ہوا ہے بڑیا ہاتھ پیر مووو کر رہا ہے گردن موو کر رہا ہے یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے جیسی آپ نے ساؤنڈ دیا اس کو کو نائنٹی ڈیسیبل ایٹی ڈیسیبل کا تو وہ شانت ہو جاتا بلکل الورٹ ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سیزیشن ریفلیکس اگر بچہ سن رہا ہے تو یہ ریفلیکس شو کرے گا اگر بچہ سن رہا ہے تیسرا ہوتا ہے ڈسٹیکشن اس میں بچے کو ہم ماں کی گود میں رکھتے ہیں اور ہمارا جو تینڈر ہے وہ ماں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرح سے ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے اب بچہ ماں کی لیپ میں ہیں گود میں ہیں اور وہ اپنا جو بھی ہے اس کا بیبارو کر رہا ہے جیسی ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا بچہ اپنی گردان ضرور مووو کرے گا اس ساؤنڈ کی طرف جہاں سے وہ ساؤنڈ آ رہا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرے گا یا آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈسٹیکشن ٹیکن یعنی کہ اگر ساؤنڈ پروڈیوز کرنے کے بعد اگر بچہ کوشش نہیں کر رہا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یا اپنے alertness نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب بچہ سن نہیں رہا ہے تو پھر سے اگر ایک شنک آتی ہے کہ بچہ سن نہیں رہا ہے تیسرا پھر چوتھا ہوتا ہے کنڈیشنگ ریفلیکس کنڈیشنگ ریفلیکس میں بچہ کو لٹا دیتے ہیں زمین پر اور پھر ایسے کھلونے جن سے آواز نکلتی ہے جن سے لائٹ آتی ہے ان کو رکھتے ہیں جیسی کھلونے نے آواز کی بچہ پوری کوشش کرتا اس طرف دیکھنے کی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے چھے مہینے کا ہے سات مہینے کا ہے بچہ جاتو نہیں سکتا وہاں سے پر اپنی گردن ہلا کے آنکھ ہلا کے اس طوئے کی طرف دیکھنے کی کوشش ضرور کرے گا کہ بھئی وہ آواز کہاں سے آ رہے گا تو this is ویجول رینفورسمنٹ کنڈیشنگ ٹیکنک ہم بچہ دیکھے گا اور سمجھے گا اسی طریقے سے اگر ہم کسی جگہ سے ایک دم سے لاؤڈ ساؤنڈ دیں تو بچہ رسپونڈ کرے گا تو ان کیس اگر بچہ رسپونڈ کر رہا ہے گردن تیڑی کر رہا ہے اس جگہ پر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب بچہ سن رہا ہے تھوڑا گر بڑا بچہ ہے تو آپ اس سے بول سکتے ہیں اس کو کنڈیشن کر سکتے ہیں کہ دیکھو بٹا میں جیسے یہ کلک کروں گا آپ کو یہ کپ اٹھا کے اس باکس میں ڈالنا ہے تو بچہ کا دیڑ سال دو سال کا ہے تو یہ فالو کر سکتا ہے آپ نے جیسی ساؤنڈ پیڈیوز کیا وہ کپ اٹھا کے باکس میں ڈال دے گا یا اس کے ٹوئے بتا سکتا ہے آپ بول سکتے ہیں میں جیسی ہورس بولوں گا آپ اس گھوڑے کو چھو لینا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ کنڈیشنگ تو یہ ہو سکتا ہے جب بچہ دو سال کا ہو اس سامنے تو بچہ آپ سے یہ نہیں بول سکتا کہ میں سن نہیں پا رہا ہوں پر یہ تو کر سکتا ہے تیسرا تھوڑا بڑا 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 اچھا اور ہوا سوا دو سال دو سال دھائی سال کا ہوا آگے بڑے گی ہم لیکن ایک درست اس بھی جوڑ رہے ہیں کافی زمین سے پردکسہ بھی کر رہے ہیں دادا اوبارے جھڑ رہے ہیں مہاراست کے احمدنگر سے مہاراست کے احمدنگر سے میں دادا اوبارے بات کر رہا ہوں میرا دوال ایسا ہے کہ جو لوگوں کو کچھ بھی سنائی نہیں آتا ان لوگوں پر اچھی ڈیٹمنٹ دے کر انہیں ٹھٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بتایئے تھا جیسا آپ نے مجھ سے بولا ایسے گھتی جن کو بلکل نہیں سن پاتے تو ایسے گھتی کو دو بھاگوں میں بات لیتے ہیں ایک تو ایسا جن کو ہیرنگ لاؤس تو ہے لیکن ہم اگر ان کو ایمپلی فیشن دے ہیں ہیرنگ ایڈ لگائیں تو وہ سن سکتے ہیں دوسرے ایسے گھتی جن کو ہیرنگ ایڈ لگائیں تو بھی نہیں سن سکتے تو میں ایک ایک کر کے دونوں بتاتا ہوں اگر مریض کو ہیرنگ لاؤس ہے تو ہم اس کو دو طریقے سے رہیبیلیٹیٹ کر سکتے ہیں رہیبیلیٹیشن کا مطلب پنرباز کرنا ایسے گھتی جو سنی نہیں سکتے ان کا میں پنرباز کرنا پڑے گا دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک ہوتا انسٹرومنٹل کسی مشین یا انسٹرومنٹ کے ساتھ اپیوک سے دوسرا ہو سکتا ہے ٹریلنگ ہم پہلے بات میں آتے ہیں انسٹرومنٹ میں ہم تین چیزیں یوز کر سکتے ہیں یا تو ہیرنگ ایڈ جس کو ہم بولتے ہیں کہ کان کی مشین پاکٹ میں رکھنے والی یا کان کے پیچھے لگانے والی دوسرا ہوتا ہے ایمپلانٹ جو ہم آپریشن کر کے لگاتے ہیں ایمپلانٹ جیسے آج کل کوکلیر ایمپلانٹ چلا ہے تیسرا ہوتا ہے اسسٹیو ڈیوائیس یہ ایچولی کیسی ڈیوائیس ہے جو ایمپلانٹ میں نہیں ہے مشین میں نہیں ہے پر یہ آپ کی مدد کرتی ہے چیزوں کو سننے میں تو ایسے دیکھتی جو نہیں سن پاتے ہیں ان کو ہم ایسیسٹیو ڈیوائیس بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی کچھ دو تین طریقے ہوتی ہیں جیسے بارکنگ ڈالرٹنگ ڈیوائیس ہوتی ہیں اگر دکٹر سب میں تھوڑا بیچ میں کچھ ترناشو ہوں گا اس میں اگر کسی کے کان کا پردہ دیشٹر ہو گیا ہے تو وہاں بھی کارگر ہوتا ہے یہ ہیرنگ ایڈ ہم یوز کرتے ہیں دو کنڈیشن میں ایک ہوتا ہے جس میں کی سنسری سیل ڈیمیج ہو جائیں تو ہم اس میں ایمپلانٹ یوز کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے جس میں کی نوڈ ایفیشنسی ہو جس میں نس کم زور ہو تھوڑی سی تو ایسے نیچل ہے سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس ہے پیشن کو تیسری کنڈیشن اور ہوتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کنڈکٹیو لاؤس ہے پیشن کو کنڈکٹیو لاؤس مطلب پیشنٹ کی نسے تو ٹھیک ہیں سنسری سیل بھی ٹھیک ہے پر اسے کان کے پردے میں چھے رہے ہیں اسے کان کی ہڈیاں خراب ہیں تو اس کنڈیشن میں ہیرنگ ایڈ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھا تصوال ہے تو ایسے ویکتی جس میں کان کی اور بھی بیماریاں ہیں اس کے علاوہ کے کان بہتا رہتا ہے باہر کا کان ڈیولپ ہی نہیں ہے یا باہر کا کان بلکل ابلیٹریٹ ہو گیا ہے کان لگاتار بہتا رہتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جنرلی جو ہم کان کے اندر نہیں لگاتے کان کے پیشے بون پر لگاتے ہیں ایک درشت مرگیا ہے جبلپور سے ہے بسن دبے بسن ساکھ سواغات ہے سوال کیشے مجھے اکسر ہیسا لگتے ہیں کہ کان میں کچھ ہے کچھ چل رہا ہے کئی بار کان کے اندر کھجار جائے بار بار میں اس کے لیے ایئر بڑھ جاتے ہیں کئی بار ہیسا لگتا ہے کچھ بہرہ ہے اور بیچ میں میں سائنس کا ملی جلا ہوں تو سائنس کا میرا آپریشن بھی ناکھ کا ہوا ہے تو کیا اس کا کانوں سے کوئی کنیکشن ہو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسے کوئی بول رہا ہے تو میں سننے میں تکلیف ہوتے کنسنٹریشن نہیں کر پا تھا کنسنٹریٹ اس چیز پر دوبارہ کچھ کہنا پڑتے ہیں ہاں جی بتائیے کیا بول رہا ہے اور یہ تکلیف آہم ہے کان میں کچھ ایسا لگنا کچھ ہے اندر کچھ چیٹی بز گئی ہو یا کچھ ایسا لگتا ہے کچھ بہرہ ہو سر جیسے آپ نے مجھے بتایا آپ نے دو چیزیں اکھٹے ملا دی ہیں ایک آپ نے مجھے بتایا کان میں ایسا لگتا کچھ آواز کر رہا ہے چیٹی چل رہی ہے سیٹی بج رہی ہے اس کو ہم بولتا ہے پلنیٹرسیا رنگنگ سون دوسرا آپ نے بڑا ایمپورٹن چیز بتایا کہ آپ سائنس کے مریض ہیں آپ کا آپ کو اپریشن ہو چکا ہے تو سائنس اور کان میں ایک یو سٹیشن ٹیوب نام کا ایک نلی ہوتی جو کان اور نیزو فرنگز پر جوڑتا ہے ناک کو جوڑتا ہے تو ایسے کسی بھی وقتی ہے جس میں ناک کا انفیکشن رہتا ہو یا سائنس کا انفیکشن ہوتا ہے اس میں زیادہ سمبھاؤنا ہوتی یو سٹیشن ٹیوب مال فنکشن یا نون فنکشن کی جو ناک اور کان کی بیچ کے ٹیوب ہوتا اس کا مین کام ہوتا ہے کان اور ایٹم آف سیر کی بیچ میں ایکیلیبریم کو مینٹین کرنا اب اگر کسی طریقے سے اسی ٹیوب سے انفیکشن بار بار سائنس سے کان میں جائے یا یہ ٹیوب ہی کام نہ کرے تو جو کنڈیشن ڈبلپ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں یو سٹیشن ٹیوب کٹھا رہا ہے اس میں کان بند رہتا ہے مریض کو ایسے لکھتا ہے کان میں ڈھکن لگ گیا بار بار کان میں خجنی سے لگے گی کم سنائی دے گا اور ایسا لگے گا کچھ چل رہا ہے یہ کانڈیشن ہو سکتی ہے دوسری کانڈیشن ہو سکتی ہے آپ کو سائنس کو آپ سائنس میں آپ نے دبائیاں بھی نہیں ہوں گی بہت کافی سمیں تک تو ایک کانڈیشن ہوتے اور ہوتی ہے اسی سیم کانڈیشن میں اوٹوکسک ڈرگ اگر آپ چیک کریے آپ نے کہیں ایسی کئی دبائی تو نہیں اس سے کہ آپ کو نرڈیفنس ڈبلپ ہوا تو اوٹوکسکیٹی ایس ایمپورٹنٹ کاؤس آف تینیٹس تو تینیٹس مطلب کان میں آوازیں آنا کوئی چیز رینگ رہی ہے کوئی چیز چل رہی ہے کوئی چیز سیٹی بج رہی ہے تو آپ یو سٹیشن ٹیوپ کو دیکھتے رہی ہے آپ نے ڈاکٹر سے کس سک سے سلحہ لیتے رہی ہے ایک سوال ہے جو محلائے ہیں ان کو گربہ بستہ کے دوران بہرے پرن سے بسنے کے لیے کن سابدھانیہ کا سابدھانیہ بڑھتنے سے کیا اعتحاد بڑھتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں کرا تھا کہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈیفنیس کے جو تین ریزن ہیں پری نیٹل نیٹل اینڈ پوز نیٹل تو جو پری نیٹل مطلب گربہ بستہ کے دوران جب بھرون آپ کے گرب میں ہیں اور وہ دوران پری نیٹل مطلب جب بچہ کی دیلیوری ہو رہی ہے اُس دوران آپ کو کچھ چیزوں کا اتیار بڑھتنا ہے ایک تو سب سے امپورٹنٹ ایسی کوئی دوائی اوٹو ٹاکسک ڈرگ نہ لیں جیسے کی جیسے ایمینو گلائکو سائیڈ ہوتا ہے سٹیکٹو مائسین امیکرسین جنٹا مائسین انٹی میریل ڈرگ فیورو سمائی ڈائیوریٹک ایسی چیزیں اگر ہیں تو پرہیز کریے اپنی میڈیکل ایلمنٹ اگر آپ کو ڈائیویٹیز ہے تھائیریڈ کی بیماری ہے تو اس کا پروپر چیک اپ کروائیے دوسرا خاص کر پہلے ٹرائنسٹر مطلب پہلے تین مہینے کی پیگننسی کے دوران کوشش کریے ریڈیشن سیکسپویجر آپ کا نہ ہو تیسرا کوشش کریے آپ کو انسیکشن ایک بہت کامن انسیکشن ہوتا ہے جس کا ہم بولتے ہیں ٹارچ اس میں پانچ تریک انسیکشن ہوتے ہیں ٹاکسوپلاسما روبیلا سائٹومیگلو ویراز ہرپیس انپلیکش انسیکشن یہ پانچ انسیکشن جو ہوتے ہیں یہ بہرہ پن لاتے ہیں بھونڈ میں تو کوشش کریے یہ پانچ آپ میں نہ آئیں کسی مطلب سے آپ چکے سکھ سے سمپک کرتے رہیے اور ایک اور امپورٹنٹ ہوتا ہے فیمیلی آپ یہ بھی نظر اکھیں کہ آپ کی فیمیلی میں کوئی بیفنیس رن تو نہیں کریں اگر ایسا کچھ ہے تو آپ پروپر سکریننگ کروائیے اگر کوئی چیز ہے تو اس کا آوائیڈ کریے اگر آوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کی سکریننگ کروائیے ریگولرلی تاکہ بچے میں حام نہ ہو یہ سب چیزیں ہیں بھی تو بھی اس کی سکریننگ کروائیے کہ بچے میں ایسے ڈیولپمنٹل انیمیلی رن سے بھولیا الکوہل سموکنگ دور رکھے گھر سے کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے مطلب ہے جو آپ تھائیوریڈ کی بیماری کو بڑھائے یا ڈائی بیٹیز کو بڑھائے اور انفیکشن کوئی مات پکڑی ایک اور سکر لوگتر پوچھنا چاہوں گا اس وقت ڈیش پر بھی لکڈاون چل رہا ہے کرونا کی بجے سے لوگ گھروں سے کام کر رہے ورک فرم ہوں لیپ ٹوپ پہ کانمی ایر فون لگا کے اللہم بے سمیت تک فون کول پہ بنی رہتے ہیں تو کیا اس سے بھی بہرپن کی سمجھیا بنی رہتی ہے کیا وہ اعتحاد بڑھتے ہیں جس سے بہرپن نہ ہو آج کل تو تمام ترے کی ایر فون میں لگے ہیں سکیوری ساونڈ اور بلو ٹوز سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑا لوگ ایر بڑ لگا کے گانے سنتے ہو روٹ سے نکل رہے ہیں لگاتا لگا کے رکھیں ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک رسرچ ہے جو کہتی ہے کہ 90 دیسیول ہیرنگ لاؤس سبتہ میں پانچ دن اگر آپ نے آٹھ گھنٹے یوز کرے لگاتا سبتہ میں پانچ دن دو دن چھوڑ کر تو آپ کی بہرے ہونے کی سمجھ ہونا بہت ساتا ہے تو آپ دھان رکھئے اور کچھ احتیاط ہے جو آپ کو بڑتنا ہے ہیرنگ جو آپ بڑ لگا رہے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایئر فون جو کی بڑا سا ہوتا ہے کان بے لگتا ہے ایک ہوتا ہے ایئر بڑ ایئر بڑ جو کان میں آگے پھس جاتا چھوٹا سا ہوتا جو موبائل میں ہم یوز کرتے ہیں کوشش کر یہ ایئر بڑ استعمال نہ کریں ایئر فون استعمال کریں تیسری چیز آج کل ایئر فون میں ایک نئی فیسیلیٹی ہوتی ماسکنگ فیسیلیٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ باہر کی آواز جب کم سنائی دے گی ماسک رہتا باہر کی آواز کو باہر کی آواز جب کم سنائی دے گی تو ویپتی کو اندر کی آواز جو ایئر فون سا دیئی ساف سنائی دے گی تو ایسے ایکیوبمنٹ جوز کریں جس میں باہر کی آواز آپ کی بلکل کرنا ہے ایک درستر جو گئے ہیں اس بیچ سنجر شرما نرسنگ پور سے ہیں سنجر جی سواغہ تر سوال کیجئے ہلو نمشکال سر میرا سوال یہ ہے کی ایئر فون لگانے سے کم سنائی دینے کی کیا کوئی پروگرم ہو سکتی ہے سر آپ کا سوال ای بار پھر پھر ریپیٹ کریے سر ایئر فون لگانے کی کی وجہ سے کم سنائی دینے کی بلکل بلکل ابھی ہم اسی بات پر چرچہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی بیٹی نائنٹی ڈیسیبل یا اس کے ابو کا ہیرنگ پانس افتا میں پانس دن آٹھ گھنٹے کم سے کم استعمال کر رہا لگاتار کر رہا ہے تو اس کی پروگرم امباؤنا ہے کہ وہ بہرہ ہو جائے مطلب اس کو ہیرنگ لاؤس ہوگا کوشش کریے لگاتار استعمال نہ کریں بریک لیں ایئر فون یوز کریں ایئر بڑ یوز نہ کریں اچھا ماس انکیوپینٹ یوز کریں کوشش کریں سپیکر پہ فون سنیں اپنا لگاتار مووائل یوز نہ کریں بلک ٹریشر کے مریض ہیں کیا اس سے بھی کان پہ امپیکٹ پڑتا ہے کوئی افیکٹ پڑتا ہے بلک ٹریشر کا ہائپر ٹینشن کا ایک ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ہائپر ٹینشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے انہر ائر کے بلک ٹرکلیشن پہ تو اگر کوئی لمبے سمجھ تک ہائپر ٹینشن سے پیشنٹ ہے اور اس کی دبائی لے رہا ہے تو اس کی سمبھانہ ہوتی ہے کہ اس کو آگے جا کر ہیرین کی پرولم ہو بے کو سوال آپ سے جانا سوائیں گے سرکاروں کی اور سے بہرپن کو لے کر کانوں کو لے کر زاگرکتا کے لیے رائس کے سطر کے ایک اس کاریٹرم بھی چلائے جاتے ہیں کتنی چلائے جاتے ہیں اگر چلائے جاتے ہیں تو سال میں بلکل دو ہزار چھے ساتھ میں بھارت سرکار نے ایک سنٹر سے ایک پروگرام چالو کیا تھا اس کو بولا تھا نیشنل کنٹرول نیشنل پروگرام آف کنٹرول این پروینشن آف دیفنس یہ دو ہزار چھے ساتھ میں چالو ہوا تھا پچیس جلوں سے چالو ہوا تھا جو کہ گیاروی پنچ پنچ ورشی اوجنا میں چالو ہوا تھا پھر باروی میں آتے آتے ہیں اس کو دو سو اٹھائیس جلوں میں چالو کیا گیا اس میں ہم بیسیکلی چار چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی ایک تھا مین پاور کو بڑھانا مطلب ہمیں اس میں جلا لیبل پر یا پیسی لیبل پر اپنے اسپطالوں میں ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو کی بہرے پن کو سمجھ پائیں پہچان پائیں مین پاور تیار کرنا دوسرا ان کی شمتہ بڑھانا مطلب آڈیو لیسٹ اپوائنمنٹ کرنا این ٹی ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ کرنا تاکہ وہ جن عام مریضوں میں سے یہ دیکھ سکے کہ کون کس کو سننے کی پریشانی ہے یہ پہچاننا تیسرا تھا اس کا اپچار کرنا کہ اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا اپچار کس طرح سے اس کو صحیح پرامش دینا اور صحیح جگہ پہ پہنچانا مطلب وہیں علاج نہیں کرنا امپورٹنٹ ہے اس کو صحیح جگہ پہ پہنچانا اور چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ اوویرنیس تھا دکت یہ ہے کہ کسی لیکٹیو کم دکھائی دیتا ہے یا آنکھ میں کنکڑ بھی جلا جائے تو وہ دورا 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 دوکٹر کے پاس جاتا ہے اس کے بپریت ہوتا ہے سالوں تک کم سنتا رہتا ہے تو وہ جندہ نہیں ہے تک کیوں کیونکہ وہ نظر نہیں آرہا ہے کم سنائی دی رہا ہے تو اس سے